وہ اکانومی پہ ہوتے ہیں ہمارے میڈیا کو اور آپ جیسے لوگوں کو true پاکستان باہر دکھایا جائے vibrant پاکستان دکھایا جائے modern پاکستان دکھایا جائے liberal پاکستان دکھایا جائے ہمارے وہ بچے جو پڑھ کے آئے ہیں اور وہ یہاں پہ business یا jobs کر رہے ہیں ان کے interviews دلائیں کہ وہ باہر کے لوگوں کو کتنا اہمیت دیتے ہیں اپنے بھائی سمجھتے ہیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں تو ان کو پتا چلے گا کہ نہیں پورا پاکستان جو ہے وہ اس بابا میں مبتلا نہیں ہے بلکہ ایک small segment جو ہے وہ غلط interpretation سے یا غلط motivation کی وجہ سے وہ جو ہے اس طرف چلا گیا ہے اور اس کو political will کے ذریعے dialogue کے ذریعے control کیا جا سکتا ہے جہاں تک پاکستان میں قتل و غارت کا اور اسی طرح دھماکوں کا خود کچھ حملوں کا تعلق ہے ہم بہت پہلے یہ کہہ چکے ہیں اور پاکستان کے تمام جید علماء کرام اور مفتیان کرام یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی بے گناہ مسلمان کو کسی بھی بے گناہ شہری کو جہاں کوئی کھلی جنگ نہ ہو وہاں اس طرح کے خود کچھ حملے کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور یہ عام قتل سے دہرہ گناہ ہے خود کچھ حملے کرنے والے دو بڑے جرم کرتے ہیں ایک خود کشی کرتے ہیں ایک دوسرا دوسروں کو قتل کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا خدا کیا ہے خدا نخواستہ خدا نخواستہ میرے ہاتھ سے میری زبان سے میری سوچ سے میرے ارادے سے میرے عمل سے اگر کسی مسلمان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں آیا دائرہ اسلام میں اس وقت ہوں بھی یا دائرہ اسلام سے میں خود باہر آگیا ہوں جو لوگ بھی اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں کسی کے کہنے پر یا کسی کے اشارے پر یا ملک اور مملکات اور علماء اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے اپنے اسلام اور ایمان میں شک ہے اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے اس کی گنجائش ہے اسلام کے اندر نہیں ہے اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی ہی جان زائے کر دو اور دوسروں کی جان جو ہے وہ زائے کر دو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھائی کرو کفار کے ساتھ بھی اچھائی کرو مشرقین کے ساتھ بھی اچھائی کرو ان کی خدمت کرو بم دماغے کر رہے ہیں یا وہ جو ہیں لوگوں کو لقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ اسلام کا جو ہے وہ درس نہیں ہے غیر مسلم کی جان یا مال کو تلف کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ کو ان کی گارنٹی کو توڑ دیا خودکش حملے کیسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے ہمارا دین ہمارا مذہب ہمیں اجازت کس طرح دے سکتا ہے جس قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے آج اس کو ماننے والے معصوم لوگوں کو کس طرح تکلیف دے سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہ بحث کرنی چاہیے کہ خودکش حملے جائز ہے یا ناجائز اس کے جائز ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چونکہ یہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ بھی خودکش حملہ ہے اسلام کے اندر اس کی گنجائش اسلام کے اندر خودکش حملے کی گنجائش بلکل نہیں ہے غطان نہیں ہے اس کا تصوری بھی نہیں ملتا مکتب اہل تشی میں خودکش دماغ کا حرام ہے حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ انسان جان کے حرمت بہت اللہ سے زیادہ ہے تو اب آپ بتائیے کہ اس طرح کے حملے کرنا خودکش حملے کرنا جس میں کئی معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں اور کئی لوگ بے سہارہ ہو جاتے ہیں اور کئی اور یعنی مسائب کے لیے جو دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی دین اور خصوصاً اسلام میں اس چیز کی اجارت ہو کہ اس طرح کے کرروائیہ کی جائے اور لوگوں کو ناحق خون میں نہلائے جائے جیسے مسلمان کو مارنا یہ اللہ کے ہاں جرم ہے اس طرح سے غیر مسلم کی بھی ہماری حفاظ کرنی ہماری ذمہ جاری ہے ان کو بھی مارنا یہ بھی اللہ کے ہاں یہ عید جرم ہے چلی ناظرین پہیسیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی لینا اور زندگی دینا اللہ کے اختیار میں ہے زندگی بہت بڑی نعمت ہے جب ہم کسی کو زندگی دے نہیں سکتے تو کسی کی زندگی چھین لینا اس کا اختیار اس کا حق ہمیں ہرگز نہیں ناظرین آپ نے اس پروگرام میں دیکھا کہ جب کوئی ایک انسان دہشتگردی کا شکار ہوتا ہے تو پوری قوم روتی ہے پورا خاندان روتا ہے پورا خاندان کس کرب کس غم کس تکلیف سے گزرتا ہے کس طرح وہ بے سارہ ہو جاتے ہیں کس طرح وہ ٹوٹ جاتے ہیں کس طرح وہ بکھر جاتے ہیں ناظرین چوہے لوگ دانستہ یا غیر دانستہ دہشتگردی میں ملوث ہیں اس میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کو یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کن سے بدلہ لے رہے ہیں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کیا مقاصد ہیں ان کے کیونکہ یہ سب کچھ تو ایک انسان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ انسانیت کا تقاضی بھی یہی ہے کہ انسان انسان کا اعترام کرتا ہے ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مسلمان پر اس کی جان اس کا مال اس کی عزت اس کی عبرو حرام ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت عبرو جان مال کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہچا تھا ناظرین آپ سوچیں کہ آپ نے اس پروگرام میں دیکھا کہ یہ لوگ جن جنہوں نے اپنوں کو کھویا اپنے پیاروں کو کھویا ان کے یہ آنسو ان کی یہ سسکیاں ان کی یہ بددعائیں کیا ان لوگوں کو اس دنیا میں چین سے جینے دیں گی سکون دیں گی اللہ کے ہاں تو گرفت ہوگی ہوگی اور بخشش اور جنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرین اسلام تو امن و سلامتی کا دین ہے اسلام تحفظ دیتا ہے مسلمان محافظ ہوتا ہے امن کی زمانت ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے وقت عام معافی دی آپ نے تو جنگ کے بھی آداب اور اصول کا تائین کیا کہ مظلوموں پر عورتوں پر بڑوں پر بچوں پر کسی قسم کا ظلم نہ ہو تو پھر یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ کس قسم کے مسلمان ہیں یہ کس قسم کے امتی ہیں یہ کس سے بدلہ لے رہے ہیں اگر ان کی کوئی جائز شکایات ہے بھی تو اس کے بہت سارے قانونی اور جائز طریقے ہیں جس سے عدل مانگا جا سکتا ہے لیکن ملک کو کمزور کرنا ہمارے ملک کے مستقبل کو دعو پہ لگانا اس سے کسی کا مستقبل بھی روشن اور محفوظ نہیں رہے گا ناظرین شیطان کا سب سے بڑا ہتیار خوف ہے وہ خوف اور دہشت کے ذریعے مایوسی پھیلاتا ہے انسان کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی اور ایک اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے ایک تنائی کی طرف لے جاتا ہے اور ایک فیلئر بناتا ہے اور اس کا ایک آخری رد عمل دہشت گردی کی صورت میں بھی نظر آتا ہے جبکہ اللہ اللہ کے نبیوں نے ایمان کو ہتیار بنایا امید دلائی سبر سکھایا ماف کرنا سکھایا درگزر کرنا سکھایا احسان کرنا سکھایا مختلف مشکل سے مشکل حالات میں اس سے مقابلہ کرنا سکھایا جد و جہد کرنا سکھایا اور ایسی قومیں ان کے ساتھ سرخ روئیں ناظرین آج ہمیں بھی ایسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے آج ہمارے ملک کو ہماری آنے والے نسلوں کے لیے ہمیں ایک مضبوط اور ایک محفوظ پاکستان بنانا ہے ہمارے ملک کا مستقبل روشن کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب حکومت سے لے کے عوام تک انیلائز کریں ان وجوات پر ماضی کی غلطیوں پر اور ان غلطیوں کی اصلاح کریں اس پر سیاست برائے سیاست نہ کریں مفاد پرستی نہ کریں عزت اور انہ کا مسئلہ نہ بنائیں اپنی غلطیوں کو اصلاح کریں اور تاریخ میں جہاں ہم سے غلطیوں ہوئی ہیں ہم آگے آنے والے وقت میں اس ریکارڈ کو درست کریں اس سے ہوگا یہ کہ آج ہم جو تکلیفیں جو خوف جو دہشت اور جو پریشانیوں سے گزر رہے ہیں ہمارے آنے والے بچے ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ایسا وقت کبھی نہیں دیکھیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا اے مسلمانوں آپس میں قطع تعلق مت کرو ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو اے اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اسی سپرٹ کو اسی ایمان کو ہم نے تازہ کرنا ہے اس ایک کال پر بھی اگر ہم توجہ دیں اور اس کو اپنا لیں اور بھائیوں کی طرح ہم جڑ جائیں تو انشاءاللہ یہ مشکلات اور یہ مسیبتوں سے ہم بہ آسانی نکل جائیں گے آمین اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ جو ذمہ داری ڈال کر اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجائے ہم اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں اللہ حافظ 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 موسیقا 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 موسیقا